ایک آدمی کے گھر آیا مہمان دو پہر کو بھوجن کرا دیا سام کو نہ کرانا چاہے بڑا لو بھی آدمی اپنے بیٹے سے بولا کہ ہم جب مہمان کی پاس بیٹے ہوں تو سام کا بھوجن پونچنے آنا کیا بنے بیٹا پونچنے آیا مہمان بگل میں شام کو پتہ جی بھوجن کیا بنے دال کیا بنے ساکھ کیا بنے وہ آدمی بولا سام کو پھر بھوجن تھوڑی دیر پہلے تو مہمان کے ساتھ بھوجن کیا ہی تھا سام کو پھر بھوجن کرے ہم کوئی راکشہ سے مہمان سے پونچھ لوں اب مہمان بھوجن کرے تو راکشہ سے مہمان نے بھی کہتے کہ نہیں سام کوئی اچھا نہیں ہے ایک مہاتمہ کسی کیا نمانتران میں گئے ایک بردھا ماتا بھوجن کی تھالی لگا دی پنکھا لے کے بیٹھے گئی جلدی جلدی میں پاپڑ پروسنا بھول گئے سامنے رکھے تھے بڑھیا ادھر پیٹھ کیے بیٹھے اب مہاتمہ کا من ادھر ہی جائے منسی کا سبھاو ہے دو کوری کی نم ملے چیز تو کروڑوں کی لگتی ہے کروڑوں کی مل جائے تو دو کوری کی لگتی ہے اب پورے پتل بھر بھوجن پر دھیان نہ جائے پاپڑ پر دھیان رہا نہیں گیا مانگیں تو شرم لگے بڑھیا سے بولے مہتا جی بھگوان کی بڑی کرپہ جو آج تمہارا درسن ہو گیا کیوں راستے میں سامپ ملا بڑا لمبا سامپ کتنا لمبا یہاں سے وہ پاپڑ کی تھالی رکھے پاپڑ پروسنا تو بھول گئے مہاتمہ ہم تو بتا رہے تھے کہ سامپ کتنا لمبا تھا تو لوگ کئی بار بہانے سے بھی بات کہی جاتی ہے کی نہیں لیکن بہانے سب جگہ کام نہیں آتے ایک آدمی کے گھر آیا مہمان جائے نہیں پتی نے پتنی سے کہا کہ مہمان نہیں جاتا وہ رول کھلاو پلاو سواگت کرو کہے کو جائے گا وہ آجا کہا مجاک مت کرو پتنی بولی ایک اپائے ہے بخار ہو مہمان ہو جکھام ہو جور جکھام اور پاؤنا ان کا ایک اپائے لنگن دے دو تان کے پھر نہ واپس آئے تو اس کو لنگن کیسے دیں بھائی وہ گھر میں بھوجن بنیں تو اس کو کیسے نہ دیں بولی آج مت بناو کرنا بنیں اس کا قارن بولی لڑائی لڑائی ہم لوگوں میں ہوتی نہیں کہ جھونٹی لڑائی کر لو اب پتنی نے ڈانٹنا شروع کیا پتنی نے رونا شروع کیا پتنی بولی مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہو آج میں بھوجن ہی نہیں بناوں گی پتی بولا مت بنانا اب مہمان نے سنا کہ جب انہی کو نہیں مل رہا ہے تو ہمیں سو اس نے اپنا تھیلہ اٹھایا پتی پتنی بھی تر سے دیکھ رہا ہے تھیلہ اٹھا کے گیا پتی بولا پتنی سے کہ 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 کو رو رہی ہم تو جھونٹا ڈانٹا تھا کوئی سچا تھوڑہ ہی تو پتنی بیچاری چپ ہو گئی کہ میں بھی تو جھونٹے ہی رو رہی تھی سچ تھوڑہ ہی رو رہی سہیوں کی بات تب تک مہمان پھر آجر ہم بھی تو جھونٹے ہی گئے تھے کوئی سچے تھوڑے ہی گئے تھے تو کئی بات بہانے سے بھی بات بنتی نہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں بھگوان کے چرن اور من لگا رہتا ہے اپنے چرنوں میں مندر میں جاتے ہیں جوتے باہر ہی اتار دینے پڑتے ہیں بھگوان کے چرنوں کا درشن کرتے ہیں سوچتے ہیں یہ کوئی لے نہ جائے باہر پڑے ہیں ایک بیتی نے تو بڑے ویچیتر ڈھنگ سے استوٹی کرنا شروع کیا وہ استوٹی کرنا تھا تمہیں وہ ماتا اتنے ویجوتوں کی یاد آگئی اس لوگ چلتا رہا ہاتھ جڑے رہے اب بھگوان کی اوڑ دیکھ کر کہتا ہے تمہیں وہ ماتا پھر باہر درشن ڈالتا ہے چا پتا تمہیں وہ تمہیں وہ بندھوس چا سکھا تمہیں وہ تمہیں وہ بدیا چا درمینم تمہیں وہ اور پھر ہاتھ جو تمہیں وہ سرممم دیو دیو بھگوان کے چرنوں کو دیکھتے ہیں اور یاد اپنی چرن پادکا کے ایک آدمی گیا اس کی وہ مندر میں درشن کرنے گیا باہر سے کوئی اس کے جوتے لے گیا لوٹ کر آیا جوتے نہیں ملے بڑا کروڈ آیا بھگوان پر کہ ہم تو درشن کے لیے پہلی بار آئے اور یہ ہے درگھٹنا ہمارے ساتھ تو بڑے کروڈ میں بھر کر گیا کہ بھگوان سے آج تو کچھ کہیں گے لیکن جب مندر میں پہنچا تو بھگوان سے اس نے کچھ نہیں کہا چپ چاپ لوٹ آیا تو مطر نے کہا کہ ادھو تاشری تم تو بڑے ناراج ہو کر گئے تھے کہ بھگوان سے کچھ کہیں گے پر تم نے بھگوان سے کچھ کہا نہیں وہ بولا کیا کہتے ہم بھی تر گئے تو بھگوان نے اپنے چرن دکھا دیئے کہ ہمارے بھی کوئی لے گیا ہے ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہیں آپ بھی ایسے ہی کھڑے ہیں آپ بھی ایسے ہی کھڑے ہیں آپ بھی چار کرو سری سیتا جی لنکا میں ہیں اشوک باتی کا میں ہیں اور اپنے چرنوں میں درشتی پر من رام جی کے چرن کملوں میں اور ہم لوگ یہ بھارت کھنڈ سمیپ سرسری تھل بھلو سنگتی بھلی ہم بھارت بھرش میں گنگا جی کے کنارے بھگوان کے مندر میں لیکن من کہاں جاتا ہے ہمارے گردیو کہتے تھے بھگتی اسی کی ہو رہی جہاں ٹکا من جائے اور انت وہی ہو جاتا ہے جسے لے اپنا سری سیتا جی کے چریتر کی مہمہ کا ورنن کیا کوئی کر سکے لنکا میں اشوک باٹی کا میں بیٹھ کر اپنے چرنوں میں درشتی رکھ کر من رام پد کمل لین اور نام پاہر دیواس نسی دیان تمہار کپاک لوچن نجھ پد جنتریت جاہی پران کے ہی باٹ اپنے چرنوں میں درشتی رکھ کر من بھگوان کے چرنوں میں لین اور نام پاہر رام 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 شریف تلسیداز جی کہتے ہیں کہ اے شریف رام نام تو شریف جانے کی جیونم یا شریف جانے کی جی کا جیون ہے رام 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 پران کی رکھشہ کرنے والا یہی ہے نام پاہروں پہرے دار شریف رام نام کے دو اکشر یہ دونوں پہرے دار کیونکہ پہرے دار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پہرے دار جیل میں ایک پہرے دار بینک میں جیل کا پہرے دار بھیتر والے کو باہر نہیں آنے دیتا اور بینکہ پہرے دار باہر والے کو بھیتر نہیں جانے دیتا تو شریف رام نام کے دو اکشر ایک تو پران کو باہر نہیں آنے دیتے اور دوسرا پران لینے والے کو بھیتر نہیں جانے دیتا نام پہر ہو دیوا سنے سنے دیندار رام رام آئی می چو ٹرت لیت رام نام کے ایک سجن بڑے سمپن آدمی کتھا میں جاتے ہی نہیں تھے پتنی نے کہا کہ چلے جا بڑی مشکل سے ایک دن پتنی کے کہنے پر گئے لوگوں نے دیکھا کہ سمپن آدمی پہلی بار کتھا میں آیا کتھا شروع نہیں ہوئی تھی بیاس جی آ کر بیٹھے تھے لوگوں نے انہیں دیکھا کہ آئیے 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 سب لوگ آئیے آئیے آسن بچھا دیا کہ بیٹھئے بیٹھئے بیٹھ رہے کتھا شروع ہو اس کے پہلے ہی جاتے ہی نیند جوڑائی ہوئی سو گئے اب سو گئے تو ایسے آدمی کو جگائے کون کسی نے نہیں جگایا کتھا پوری ہو گئی بیاس جی بھی چلے گئے سب سروتہ چلے گئے اب وہی آدمی بیٹھا تھا جس کی دری بیچھی تھی اس نے دھیرے سے جگایا ملے جائیے کتھا ہو گئی بڑا آنند آیا گھر پہنچ گئے پتری نے کہا کتھا سنے ہاں سنیں اور وہاں تین ترشد آئیے بیٹھئے جائیے بس پتری نے کہا ابھیمانی آدمی ہے دوبارہ جائے گا نہیں کہ یہ تمہاری لیے منتر ہیں کل پھر جانا سو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا نیند نہیں آ رہی تھی کتھا میں سو کے آیا تب گھر میں کیسے نیند آ رہی بجلی بند کر دی اب لیٹے نیند بیٹھ گیا پتری نے کہا یہ منتر ہے تو منتروں کا ہی جب کرے تو بار بار کہا آئیے بیٹھئے جائیے آئیے بیٹھئے جائیے اندھیرہ تھا گھر میں گھسا چور چور نے جیسی پرویس کیا یہ بولا آئیے چور نے کہا کس نے دیکھ لیے تو چور دبے پاؤں پیچھے کے سکنے لگا تو یہ بولا بیٹھئے اور یہ بولے اس نے پہچان لیا تب تک چور بھاگا اور بھاگا یہ بولا جائیے چور نے سمجھا پہچان لیا پکڑوا دے گا کل چور دوڑا دوڑا آیا اسی کے چرنوں میں گر گیا چرن پکڑ لیا جو روپیہ پیسہ لائے تھا سو چڑھا دیا مجھے بچا یہ گھبڑایا کہ منتر اتنی جلدی صد ہو گئی لائٹ جلائی گھبڑایا اور دیکھا ایک آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا روپیہ پیسہ ارے بھائی تم کون ہو وہ کہے ہو آپ تو سب جانتے ہو ہم سے کہہ کو کہلاتے ہو اور لے روپیہ پیسہ چڑھا کے گیا پتنی کو جگایا کہ منتر تو بڑی جلدی صد ہو گئے پتنی نے پوری بات سمجھ کر کہا کہ بھگوان کی اصلی کتھا سے یہ جھونٹے شبد لے آئے اور اصلی چور تمہارے شرنہ گت ہو گیا اور جس دن کتھا سے سچے شبد پکلد ہوگے اس دن کام کروڈ لوگ محمد مدسر یہ چور سمر بھی تھو جائیں بھگوٹ کتھا لیکن سو نے والے کتھا سے کتھا سے کوئی لے نہ دینا نہیں اور ایک سجن تو سوتے ہی نہیں تھے سپنا بھی دیکھتے تھے کتھا میں سو جائیں اور سپنا دیکھیں سو گئے باجار میں کپڑے کی دکان تھے سپنا دیکھنے لگے ہم دکان پر بیٹھیں کپڑا بیچ رہے ہیں اور کتھا ہو رہی ہے وہ کپڑا بیچ رہے ہیں یہ کپڑا کیا وہاں دیا کہا پانچ روپے میٹر پانچ روپے میٹر نہیں کچھ کم کرو ساڑھے چار روپے میٹر بولے نہیں ساڑھے چار نہیں تو وہ گراہک جانے لگا تب بولے لے جا ساڑھے چار میں اور اتنے ہی نہیں کہا لے جا ساڑھے چار میں دو ہی ہاتھ پسار آگے والے بھکت کو کرتہ دین ہو پھار ہاں 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 بولا ہاں کتھا سنتی ہو کپڑے پھارتی ہو بولا اگراہک چلا جاتا تو اب بولے گراہک یہاں دکان کار کتھاں ہاں 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 ایک آدمی نے کہا کہ شراب مت پیو شراب مت پیو آپ بھی تو پھلا ہار کرتے ہو ہاں 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 ایک سجن چلم لے کے کہہ دیتے ہیں بم بھولیں چڑھاؤ ارے کیوں کیوں یہ گازہ کارے سنکر جی کی بھوٹی ہے ایک سنجن ہم سے بھولی بھانگے چلے گا گانیا چلے گا ہمیں نہیں سنکر جی کا پرساد ہے ہم نے کہا آپ لیو نہیں نہیں سنکر جی کا پرساد لینے میں کیا عرض ہے ہم نے کہا تھوڑی دیر بعد ساپ لے آوگے سنکر جی کا پرساد ہے ڈالو گلے میں لوگ انہیں ایسے ایسے ترک دیئے ایک آدم اللہ شراب پینے سے تو جکھام چلا جاتا ہے شراب پینے سے جکھام چلا جاتا ہے دوسرا مطر بڑا مجا کیا تھا پی لے پی لے چلا جائے گا کہا کیوں جنہوں نے شراب پینے ان کی جمینیں چلی گئیں جاہدادیں چلی گئیں تو جکھام کیا چیز ہے یہ بھی چلا جائے گا پی لے ہم اپنے سکھ بھوگ کے لیے ترک دیتے ہیں آج سب سے بڑی ویڈم بنا یہی ہے کہ ترک بھی دیے جارہے ہیں تو اپنے سکھ سویدھا کی بھوگ کے لیے تپسیا کے لیے نہیں دو لڑکے ایک کا نام رامو ایک کا نام سیامو دونوں کو مٹھائی کھانے کی عادت پیسہ ایک کے بھی پاس نہیں اب بڑے بیاکل ایک بولا چلو مٹھائی بنتے تو دیکھ لیں سیامو رامو دونوں سبیرے سبیرے جلیبیاں بن رہی تھی اب دیکھ کر اور من بیاکل ہوا ہے سیامو بولا پیسہ تو باد میں مانگیں گے پہلے کھانے میں بگڑتا کیا ہے چلا گیا حلوائی جی جلیبیاں کیسے دیں کہ بیس روپے کلو گار ٹھیک ہے دھائی سو گرام دو کھانے لگا رامو کو لگا کس کی پاس پیسہ نہیں کھا کیسے نہ آئے تھوڑی دیر تو اس نے دھی رجنک کہ اس نے سوچا جو اس کا ہوگا جو ہمارا ہوگا ہم بھی چلتے ہیں اس نے بھی اسی طرح پوچا کہ جلیبیاں کیسے دیں بیس روپے کلو ڈھائی سو گرام دو کھانا شروع کیا تب تک سیامو کھا چکا تھا سیامو اٹھ کر کھڑا ہوا حلوائی نے کا پیسے سیامو مولا کھایا کی پیسے آتے ہی دس کا نوٹ دیا یاد نہیں رکھتے ہو ایسے ہی دوپانداری کرتے ہو حلوائی کہہ کے نیی دیا ہیں اسیامو کھا ہے کے دیا ہے لامو نے سو جو موقع آچھا ہے وہیں سو بھیٹے بھیٹے بھولا حلوائی جیسر ہے جھگڑ میں ہمارا دس کا نوٹ مت بھول جانا ہلوائی نے کہا نہیں تمہارا تو یاد ہے ہماری کچھ دماغ میں گڑھ بڑی تو بھائی تم جانو اور وہ جانے ہم تو اپنی بات کہہ رہے لیکن جب جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں سبیری سبیری جھگڑتے ہو رامو تم بتاؤں شامو نے کہا رامو سے پوچھو رامو نے کہا کہ ویسے تو ہم کسی کی جھگڑے میں پڑھتے نہیں لیکن میں سوگند کر کے کہتا ہوں رام جی کی کرشن جی کی گنگا جی کی جمنا جی کی جس کی کہا اس کی سوگند کر لے جیسے میں نے دس کا نوٹ ہلوائی جی کو دیا ایسے ہی دس کا نوٹ شامو نے بھی دیا مطلب نہ میں نے دیا نہ اس نے دیا مطلب نہ میں نے دیا